ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ خوانستان خلاف میں تازبان کے خلاف جو کروائی ہیں اس میں پاکستان خوان گورنمنٹ کا حصہ بنے اگر ہم حصہ بنتے ہیں تو ہمارا جو امن ہے جو یہاں پر پشتون جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ یہ برداشت کریں گے ان کے وہاں پر ریلیٹیوز کو مارا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا حصہ ہے اسامہ صاحب ہم اس لڑائی میں اگر آتے ہیں تو یقین جانے یہ پاکستان کے خوانستان سے زیادہ تباہی ہے یہ یقین رکھیں ہوں پرائیم ریسٹر کا جو موقع پر بلکل ٹیک ہے اب دیکھیں اب گئے ہیں موری یوسف اور ڈی جی آئی ایسے ہی جو ہیں جنرل فیض حمید یہ دونوں گئے ہیں امریکہ کے دورے پہ اور وہاں پر جیک سیلیوان سے ان کی ملاقات بھی ہونی ہے جو وہاں پر نیشنل سکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اتہائی نیشنلی سطح پر پہنچ گئے ہیں جو ہمارا موقع ہے جو ہارڈ سٹینڈ ہے بلکل پاکستان فرس پاکستان جو ہے اس کی ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جانو مار کی جو افادت ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اسی کو سامنے رکھے گورنمنٹ نے ایک ہارڈ سٹینڈ لیا ہوگا تو اب دیکھیں کہ امریکن گورنمنٹ کو کسنا سے کنونس کیا جاتا ہے اگر نہیں بھی ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس موقع میں کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے